اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر مشکل ہر مسئیبت سے محفوظ رکھے آمین دلائیٹ ایچٹی کا پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے ریکویسٹ آئے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ چکے سی بی ڈی پنجاب کے تحت ہونے والے کاموں میں ایک سب سے اہم کام جو ہے وہ باب پاکستان کے مقام کے اوپر یہ بنایا جانے والا نیا بریج جو ہے اس بریج کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی اسے سفر کرتے ہوئے گزریں تو اگلے مقام کے اوپر آتے ہیں تو باب پاکستان کی جگہ کے اوپر جو ہے آگے جو ہے ٹرین کا گزر کا راستہ ہے اسی چیز کو عبور کرنے کے لیے اس کے باب پاکستان کے مقام کے اوپر جو ہے یہ نیا بریج تعمیر کیا جا رہا ہے اسی جگہ پر موجود ہیں اور اسی کی صورتحال کے بارے میں آپ کو اگاہی فرام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی باؤنڈری بغیر وال بغیرہ جو ہے کافی زیادہ تعمیر کر دی گئی ہے اور ہائٹ سے کم ہوتی ہوئی یہ جگہ جو ہے یہ گراؤنڈ ہو جاتی ہے اس جگہ کے اوپر آ کر اور یہاں پہ جو ہے اس کی سطح بلکل دوسری گزرنے والی روڈ کے برابر یہاں اسے تھوڑی سی اونچی رکھی جائے گی اسی طرح سے آپ کو اس کا وزٹ کروا رہے ہیں مشینری بغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موقع کے اوپر موجود ہیں چلیے ناظرین آپ کو اس کے اندر کا بھی تھوڑا سا وزٹ کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کام اب تک کہاں تک اس کا کمپلیٹ ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے لیے رکھا گیا راستہ جو مشینری بغیرہ کے گزرنے کے لیے جو مختلف قسم کے لوڈر بغیرہ یہاں سے گزرتے ہیں جو اس کا سمان بغیرہ لے کے اس پروجیکٹ کے درمیانے حصے میں پہنچتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی علاہدہ سے ڈرین سسٹم دونوں اطراف کے اوپر جو ہے ڈولپ کیا جا رہا ہے وہ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈمپر کھڑا ہے جو اس کے اندر لانے والا مٹیریل جو ہے اسی کے لیے یہاں پر موجود ہے کرین وغیرہ بھی سطح کو ہموار کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اسی طرح سے دونوں اطراف کے اوپر جو ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جہاں پر ڈرین سسٹم کے مکمل طور کے اوپر ناممکن ہوگا چونکہ یہ خصوصی طور کے اوپر صرف ڈولپ کیا جا رہا ہے سی بی ڈی پنجاب آپ کے لیے اور ایک جانب سے یہ اٹیچ ہوگا یہ سی بی ڈی قائد کے سارے اور دوسری جانب جو ہے اسے والٹن روڈ کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا اسی طرح سے اگر آپ گل بگ کی طرف سے اس میں انٹر ہوتے ہیں سی بی ڈی پنجاب میں تو آپ کو والٹن روڈ تک آنے کے لیے تقریباً ڈیر سے دو منٹی ہیں دو سے تین منٹ کا فاصلہ جو ہے ٹائم تیہ کرنے میں لگے گا یہ تھی ناظرین باب پاکستان پریچ کی تعمیر کے کاموں کی تفصیلات انشاءاللہ جیسے جیسے کام آگے بھرے گا آپ کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ فرام کرتے رہیں گے امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ